والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامة رواح البقاری صحیح بقاری کی ایک حدیث جسے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ابھی آپ کے روبرو پڑی گئی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامة ظلم قیامت کے روز ظلمتوں کی شکل میں آئے گا ظلم قیامت کے روز تاریکیوں کی شکل میں آئے گا ظالم قیامت کے روز نور سے محروم رہے گا روشنی سے محروم رہے گا قیامت کے روز ظالم ظلمتوں میں ہوگا اور تاریکیوں میں ہوگا دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم سخت ناپسند ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا ہے وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَ اور تمہارے درمیان بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو میں نے حرام کر دیا ہے فَلَا تَظَالَمُونَ لہٰذا ظلم نہ کرو ظلم کیا ہے ناحق کسی کی جان پہ حملہ کرنا ناحق کسی کو مارنا ناحق کسی کو نقصان پہنچانا ناحق کسی کو ڈرانا ناحق کسی کو دھمکانا ناحق کسی کی زندگی کے سکون سے کھیلنا ناحق کسی کے مال پہ حملہ کرنا کسی کا مال ہڑپنا کسی کا حق دبانا کسی کی عزت پہ حملہ کرنا کسی کی عبرو پہ حملہ کرنا ظلم کی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہے ظلم کی ہر صورت منع ہے ظلم کی ہر صورت ناجائز ہے اور ظلم کسی پر بھی ہو اللہ کو پسند نہیں ہے ایسا نہیں کہ مسلمان پہ ظلم ہو تو ظلم ہے اور غیر مسلم پہ ظلم ہو تو جائز ہے ایسا ہرگز نہیں ظلم ظلم ہے مسلمان پہ ہو تو بھی ظلم ہے غیر مسلم پہ ہو تو بھی ظلم ہے شریعت کسی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتی انسان تو انسان اللہ رب العزت کو ظلم کائنات کی یہ جو بے زبان مخلوقات ہیں ان بے زبان مخلوقات کے درمیان بھی ظلم اللہ کو نہ پسند ہے اس لئے کہا اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا ستایا ہوگا تو کل قیامت کے روز اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ دیکھ یہ سینگ والی بکری اس نے تجھ پہ ظلم کیا تھا دنیا میں آج تیرے سینگیں اس کے نہیں ہیں بدلہ لے لے تو انسان تو انسان کائنات کی یہ جو بے زبان مخلوقات ہیں ان میں بھی ظلم اللہ کو نہ پسند ہے اس لئے ظلم سے پرہیس کرنا چاہیے زندگی میں ہماری جانب سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے ہمارے کسی رویے سے ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتے تھے اور کچھ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے بسم اللہ تبکلتو علی اللہ اللہم انی اعوذ بکا ان اضل او اضل او اضل او اضل او اضل اہلا میں تیری پناہ چاہتا ہوں کسی سے ہو اضل او اضل میں دوسرے پہ ظلم کروں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں یا کوئی دوسرا مجھ پہ ظلم کرے اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں تو ظالم بھی نہیں بننا ہے اور مظلوم بھی نہیں بننا ہے عام طور پر ظالم جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں میں صاحبِ اثر و رسوخ ہوں اور وہ جس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اسے کمزور سمجھتا ہے وہ کمزور ہے وہ کیا کر لے گا یہی سمجھ کر ظالم مظلوم پہ ظلم کرتا ہے ظالم کتنا بڑا کیوں نہ سہی ظالم کتنا طاقتور کیوں نہ سہی ظالم کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہزار طاقت رکھتے ہوئے بھی مظلوم کے آگے یہ کمزور ہے ہزار طاقت ہو ظالم کے پاس ہزار طاقت کے باوجود وہ مظلوم کے آگے کمزور ہے کیوں جانتے ہیں مظلوم دکھنے میں کتنا کمزور کیوں نہ سہی مظلوم کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس طاقت کا مقاولہ کرنے کی سکت ظالم میں نہیں ہے اور وہ طاقت کیا ہے مظلوم کی آہ اور مظلوم کی بد دعا مظلوم کی آہ اور مظلوم کی بد دعا ظلم سہنے کے بعد مظلوم جب تڑپ کر آہ نکلتی ہے جب اس کی جب وہ ظالم کے حاق میں بد دعا کرتا ہے تو اس آہ کے سامنے اس بد دعا کے سامنے ظالم وہ کتنا پاورفل کتنا طاقتور کیوں نہ سہی اس کی ساری طاقت اس کے سارے وسائل ناکام ہو جاتے ہیں اس طاقت کا مظلوم کی اس طاقت کا مقابلہ کرنے کیوں حدیث میں ہے کہ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہتا ہے بِعِزَّتِ وَجَلَالِي لَأَنْصُرُنَّهُ وَلَوْ بَعْدَحِينَ مظلوم کی آہ جب سیدھے ساتھ میں آسمان پہ جاتی ہے عرشِ الٰہی کے دروازوں کو کھٹ کھٹ آتی ہے تو اللہ کہتا ہے اے میرے مظلوم بندے میرے عز و جلال کی قسم میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں تیری مدد کر کے رہوں گا میری مدد تیرے شامل حال ہو کر رہے گی یہ اور بات ہے کہ اس کے لیے تجھے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا سہی دیر سے ہی سہی پر میری مدد ضرور تیرے پاس آئے گی اور تیرے شامل حال ہو گی بِعِزَّتِ وَجَلَالِ لَأَنْصُرَنَّهُ وَلَوْبَعْدَحِينَ کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ مظلوم کی ایک اتنی بڑی طاقت ہے جس طاقت کا مقابلہ کرنے کی سکت ظالم میں بالکل نہیں ہوتی ہے اس لیے محترم بھائیو زندگی میں ظلم سے بچنا چاہیے ہماری جانب سے کسی پر ظلم نہ ہو نہ کسی کی جان پر نہ کسی کے مال پر نہ کسی کی عزت و عبروب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے باقیدہ توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کبھی ظلم نہ ہونے پائے ہم کبھی کسی پر ظلم نہ کریں ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں پر قائم رہنے کی توفیق دے دے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ظلم کی ہر شکل ظلم کی ہر صورت سے بچائے ہمیشہ انصاف کا علم بردار بننے کی